نیلم کی ریسپی میں آپ سبی کا فیڈ سے سواگت ہے ہمیشہ کی طرح اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو نیلم کی ریسپی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا کیونکہ آج آپ کے ساتھ میں ڈیکوریشن میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی لبلی یونک سا کیوٹ سا سالہ ڈیکوریشن کی ریسپی جس میں میں نے کوکمبر کا یہ ڈیکوریشن کی ہے صرف اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹویش ڈالا ہے بیٹھوٹ کا تو ہے نا بہت ہی انٹریسٹنگ اور آپ ڈیکوریشن کتنا لبلی لگ رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو چلی اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے کٹ کیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کٹنگ میں کوکمبر یہاں پہ صرف میں آپ کے ساتھ کوکمبر ہی شیئر کروں گی کیونکہ یہاں پہ بیٹھوٹ اور جو آنین اور کاروٹ میں نے لیا ہے سب بلکہ سلائسے سلائسے سیپ میں ہے اور پتلے پتلے ہیں تو ان کو میں نے نہیں دکھا ہے بس میں آپ کو کوکمبر کٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ اس کو ڈیکوریشن کرنا کیسے ہے تو کوکمبر کا جس طرح میں نے پورے پلیٹ میں کوکمبر ڈیکوریشن کی ہے کیونکہ کبھی کبھی دیکھی ہے ایسا ہوتا ہے کہ سیالیڈ میں کچھ نہیں رہتا کوئی بھی سبز نہیں رہتا ہے ڈیکوریشن میں دیکھا تو اس طرح بہت ہی باریکی سے لبلی طریقے سے آپ ڈیکوریشن کیجئے کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ جب جیسے آپ سیالیڈ کو پلیٹ میں ڈالتے ہوں گی تو وہ آپ کا ویجیٹیابل نیچے کے طرح پانے لگتا ہے جیسا کہ میرا بھی آ رہا ہے تو ایسے میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیکوریشن کرنے کے بعد پھر ان کو اچھی طرح سے شیٹ کر لیجے پھر بھی ہو رہا ہے تو یہاں پہ سیکنڈ والا لیئر جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گی اس کے بعد جب اس کو پیچھے بیک سائیڈ آپ کریں گی تو وہ پھر نیچے نہیں آگا کیونکہ اس پہ ایک پریش ہوتا ہے تو یہ صحیح رہتا ہے تو اس کو جب سیکنڈ والا لیئر ڈالیں گی تو ایک بار جرور شیلیشن کے پلیٹ کو سبھی کو اپنے جگہ پر فیٹ کر لیجے پھر یہاں پہ دیکھیں میں سیکنڈ لیئر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا بہت لبلی تو اسی پہ اسٹی پہ اسٹی پہ اسٹی پہ میں نے صرف کوکومبر کو ڈیکوریٹ کیا تھا اور میں نے جب ڈیکوریٹ کیا تھا مجھے پلیٹ بہت بیوٹیفول لگا تھا اور مجھے آڈیا بھی آیا تھا کیونکہ لوگ کوئیسن بہت طرح کیا آتے ہیں کہ اگر صرف کوکومبر ہو تو ہم کیسے ڈیکوریٹ کریں گے تو آپ نے دیکھا کوکومبر سے بھی ہم اپنے سیالٹ کے پلیٹ کو بہت زیادہ بیوٹیفول بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ بھی اسٹی پہ اسٹی پہ اسٹی پہ ڈیکوریٹ کو دیکھتے رہیے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو لائک کا بٹن ہٹ کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پھر دیر کس بات کے سسکرائب کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اب جو بیٹ روٹ اور آنین میں نے کٹ کیا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم شیفٹ کریں گے تو آپ نے دیکھا میں نے بیٹ روٹ شیفٹ کیا تھا بہت مجھے تھوڑا سا وہ بڑا لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک لیر اور دیا اب یہ فیٹ بیٹ رہا ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہاں پہ آنین اور پھر کارٹ یہ دیکھیں آنین میں نے رکھا کارٹ رکھا اور پھر میں رکھوں گے اس پہ چھوٹا شاہ ککمبر اور چاہے تو بیٹ روٹ تو یہ سیلیڈ کا پھلٹ ہو گیا بہت ریڈی اب یہاں پہ میں ایک دیکوریشن اور کر رہی ہوں یہ بیٹ روٹ کا تو دیکھا آپ نے کتنا لبلی لگ رہی ہے تو آپ سبھی کو آپ میرا دیکوریشن کیسا لگا کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو پسند ہے یوں گے تو لائک اور اپنے فرینڈ کے ساتھ سیئر کیجئے گا تو چلیے اسی طرح اور بھی لبلی اور بھی یونیک سا دیکوریشن لگے آپ سے پیر ملیں گے